بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ الحمدللہ اس وقت کٹائی کا عمل یہاں پہ شروع ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں گندم دنیا بر میں اگائی جانے والی فصل ہے یہ گاز کے کاندان سے تعلق رکھتا ہے اور گزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے دوستو یہاں پہ کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کچھ دن کے بعد اس کو یہاں پہ دھوپے رکھیں گے اور دھوپ میں رکھنے کے بعد جب یہ دانہ پک جاتا ہے تو اس کو یعنی صاف کرنے کے عمل شروع ہو جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ دوہزار سات میں پوری دنیا کے گندم کی پیداوار تقریباً چھے سو سات ملین ٹن رہی ہے دوستو مکہیا اور چاول کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والی تیسری بڑی فصل گندم کی ہے گندم کا بیچ کوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے جس سے روٹی، ڈبل روٹی، بسکیٹ، کیک ڈلیا، فاستہ، نیوڈلز وغیرہ تیار کی جاتی ہے دوستو گندم کے بیچ کے کمیز سے نشاستہ، بیر، شراب اور آیاتیاتی اندن بھی تیار کیا جاتا ہے تو دوستو گندم کے پودوں کا استعمال فالتو جانوروں کے چارے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے دوستو یہاں پہ جو گندم کی کٹائی ہے وہ آج سے کی جا رہی ہے بعض علاقوں میں جب گندم زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ تو وہاں پہ مشین کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی فلوات آج سے کٹائی جا رہی ہے تو مشین کی جو ویڈیو ہے اس کی صفائی کی وہ پچھلے سال میں نے بنائی تھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اور ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب مشین لگتی ہے تو مشین کے ذریعے جب صفائی ہوتی ہے اس کی تو بہت ہی پیارا نظارہ ہوتا ہے اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ تقریباً یہاں سے سو بوری کی قریب گندم جو ہے پیداوار انشاءاللہ متوقع ہے کیونکہ پچھلے سال بھی تقریباً اسی بوری کے قریب تھا اور اس مرتبہ یہاں پہ جو زیادہ اکڑ پہ جو فصل لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے بیس بوری زیادہ امکان ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں ساتھ میں اور اس کے بارے میں معلومات بھی آپ کو پروائیڈ کی میں نے اور اس عوالے سے مزید بھی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو یہاں پہ جو گندم کا دانہ ہے وہ یعنی نومبر کے مہنے میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نومبر کے مہنے کے یعنی پندرہ نومبر کے بعد یہاں پہ اس کی بواہی ہوتی ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ مہنے کے بعد یعنی پانچ سے ساڑھے پانچ مہنے کے بعد اس کی کٹائی کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو اب الحمدللہ یہ جو گندم ہے بلکل تیار ہے اس کا ایک دانہ میں نے نکال کے دیکھا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ یعنی بڑا ہوا دانہ ہے اور تیار دانہ ہے تو تیار دانے کو یعنی اس کی جب پسائی ہوتی ہے تو ایک دانے کے اندر سے یعنی ایک جو اس کا گوشہ ہوتا ہے تو گوشے کے اندر سے تقریباً ایک چھٹان کے قریب آٹا پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ تقریباً ایک بوری اسی کلو کے قریب بوری میں یہ گندم ڈالتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اور اس کو جو سیو کرنے کا جو طریقہ ہے اور وہ ڈسکرپشن باکس میں جو لنک ہے اس کے اندر میں نے دکھا دیا تھا کس طریقے سے اس کو اگلے سال کے لیے یعنی محفوظ رکھنے کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹوٹکا سکھن جا جاتا ہے اس سے کیڑے سے محفوظ رہتا ہے یہ گندم پورا سال چلتا ہے دوستو اس کی کٹائی کا عمل جاری ہے کچھ جن کے بعد اس کی صفائی کا عمل جو شروع ہوگا انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی